ہماری چینل سے جونے کے لیے یوٹیوب پر رہن سائیور بلٹ کو ابھی سبسکرائب کریں زمانے میں جو خود کو عاشقی سرکار کہتے ہیں انہیں ہم چنجت الفردوس کا حق دار کہتے ہیں بہت ہی مختصردہ تعلق ہے دوست و میرا غلامیں اظہری ہوں مجھے ادنان کہتے ہیں زیادہ تعارف کرانے کا وقت نہیں ہے نہ ہی ہم آپ کے لیے نئے ہیں نہ ہی آپ ہمارے لیے نئے ہیں اس لیے بڑی طریقے ساتھ دیکھتے رات میں میرے نورفن تشریف فرما والد مطرب جناب حضرت ریز صاحب اللہ اور مولانا عصد رضا صاحب اللہ اور آج اس پروغام میں دور دور سے آنے والی علماء شورہ خطبہ تشریف لا چکے ہیں خطیب الحندہ عالمین و جوان مقرر شورہ بیان حضرت علامہ مولانا توصیف مورانی صاحب قبلہ کا بہت ہی جلد جاندار شاندار خطاب آپ سمات کریں گے اور وہی پر ساتھی ساتھ شاہر اسلام مندہ خیر الانام شہنشاہ ترنم بلبلے باغی رسالت جناب بھائی رزبان رضا رزبانی صاحب قبلہ کو بھی آپ سمات کریں گے وہی پر ساتھی ساتھ حتیب الحدالی میں نوجوان مقرر شورہ بیان حضرت علامہ لیاقت حسین رامپری صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں ان کا بھی آپ کو جبردست کتاب سمات کرنا ہے وہی پر ساتھی ساتھ شاہر اسلام مدہ خیر الانام شہنشاہ ترنم جناب بھائی سرفراز رضا منزری صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں بڑے اچھے انداز میں آپ کو ان کے سے کلام سمات کرنا ہے مگر ایک شیر سنیں کہ ہمارے نہ تمہارے باپ کی محفل ہے یہ سنیوں عدب سے بیٹھو رسول پاک کی محفل ہے یہ عدب سے جھکتا ہے اور جھک کر سلام کرتا ہے وقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے نہ اس میں رہنا کے کوئی پہلے سلام کرے وہ مہترم ہے جو پہلے سلام کرتا ہے وہ مہترم ہے جو پڑھ کر سلام کرتا ہے پہلے ہم سلام کرتے ہیں بعد میں ہم کلام کرتے ہیں اور جو ہیں آلہ حضرت کے دیوانے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اب بڑی تیجی کے ساتھ عدنان رضا برکاتی کو محبت پہ سلام کے ساتھ قبول کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں ذرا میں نے آپ کو بڑی محبتوں کے ساتھ سلام کیا ہے لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب اتنی کجوشی کے ساتھ دیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بیٹھ کر کے تیجی کے چنے پڑھ رہے ہوں محبتوں کے ساتھ جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عاشق ہے تو انگاروں پہ چل سکتا ہے سو بار گرے پھر بھی سبل سکتا ہے اور حاصل ہے حاصل ہے مجھے ان کی غلامی کا شرف حاصل ہے مجھے ان کی غلامی کا شرف سورج بھی میرے آنگان سے نکل سکتا ہے بہی پر ایک شاعر اسلام یقین فیضہ آبادی نے کہا تھا فیضابادی نے کہا تھا کہ مدینہ آپ نے سوچا ہے لیکن مدینہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کوئی اعلان کردے عاشقوں میں نبی کے عشق میں دھوکا نہیں ہے یا ایک شائر نے بہے پر کہا تھا کہ نہ یہ پنجرے کے سونے سے رہا ہونے نہیں دیں گے نہیں سونے کے پنجرے سے رہا ہونے نہیں دیں گے تجھے اے دل مدینے سے چدہ ہونے نہیں دیں گے اور غزو کے باستے پانی نہیں تازہ لہو لاؤ غزو کے باستے پانی نہیں تازہ لہو لاؤ ارے نمازِ عشق ہرگز ہم قضا ہونے نہیں نعرہِ تبیح قضا ہونے نہیں نعرہِ رسالت نعرہِ غوت مسلکِ آلہ حضرت غزو کے باستے پانی نہیں تازہ لہو لاؤ نمازِ عشق ہرگز ہم قضا ہونے نہیں دیں گے بہی پر ساتھی ساتھ ایک ہندو شائر راج اندر سنگھ پر ساتھ ویدی سہر نے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلمان کا محبت پہ جارہ تو نہیں صرف مسلمان کا محبت پہ جارہ تو نہیں صرف مسلمان کا محبت پہ جارہ تو نہیں وہی پر ایک شائع کہتا ہے کہ عشق انسان کو کلندر بو علی کرتا ہے عشق پوتیدہ داؤں کو جلی کرتا ہے اور پیار ہو دل میں محمد کا تو خدا کی قسم پیار ہو دل میں محمد کا تو خدا کی قسم عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے پاگل کو ولی کرتا ہے دیکھ کے اس رات آج کی اس رات ہمارے لیے بہت کمپی ہی رات ہے اب چو حضرات نہیں آئے ہیں وہ لیٹے لیٹے یہ پستائیں گے اس رات ہم پہنچ کیوں نہیں پائے ہیں اور جو آج کے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ اپنی قسمت میں ناز کریں کیونکہ حضرات آج ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹے ہیں آج ہم کسی سیاستی لیڈر کی محفل میں نہیں بیٹے ہیں آج ہم کسی مخیہ کی محفل میں نہیں بیٹے ہیں آج ہم کسی پردھان منتری کی محفل میں نہیں بیٹے ہیں بلکہ مدینے والے تازدار کی محفل میں بیٹے ہیں اور آج یہاں ایک رات بیٹھنا تو دور کی بات ہے ایک گھنٹہ تو بیٹھنا دور کی بات ہے اگر ایک پینک نٹ بھی اگر پارگاہ خدا بندی میں مقبول ہو گیا تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی اب بڑی تیزی کے ساتھ میں ایک پڑا چٹڑا شیر آپ کو دے رہا ہوں اور اس شیر کے ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا شونے کے موڈ میں ہیں یا عشق نبی میں جا کر سونا بنانے کے موڈ میں ہیں بڑی تیزی کے ساتھ محبتوں کے ساتھ دور ہاتھوں کو اٹھا کر فضاوں میں لہرہ کر نبی کا جھنڈا بنا کر ذرا بلندواز سے ہینڈ فری ہو کر ایک مرتبہ کہتے ہیں لپے کیا رسول اللہ لپے کیا رسول اللہ لپے کیا رسول اللہ کی چاند بھی چاند بھی ٹوٹا ہے سورت بھی شاند بھی ٹوٹا ہے چاند بھی ٹوٹا ہے چاند بھی ٹوٹا ہے سورت بھی شاند سے نکلا ارے وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا چاند بھی ٹوٹا ہے سورت بھی شاند سے نکلا وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا اب ایک بہت ہی قیمتی مصرہ میں آپ کو دے رہا ہو آپ ہندی میں سمجھیں پہلی لائن پر آپ کو خاموش رہنا ہے دوسرے لائن پر بھی آپ کو خاموش رہنا ہے دیسری لائن پر بھی آپ کو خاموش رہنا ہے اور چوتھا مصرہ جیسے ہی ہم کہیں آپ سمجھ جانا جو علی کے چاہنے والے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے اور جس کو علی سے پیار نہیں ہے پوٹ کر کے گھر کے جا سکتا ہے کوئی اجازت نہیں ہے آج ہم آپ کو پھول اجازت دیتے ہیں جتنی بار آپ چاہیں سبحان اللہ بول سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی چلمن سے تم دھاکو کبھی چلمن سے ہم دھاکیں کبھی چلمن سے تم دھاکو کبھی چلمن سے ہم دھاکیں ایسی چلمن میں لگا دو آنکھ نہ تم دھاکو نہ ہم دھاکے ایسی چلمن میں لگا دو آنکھ نہ تم دھاکو نہ ہم دھاکے شیر سنے جرہ محبتوں کے ساتھ ایڈوائنس میں کہہ دیں یا رسول اللہ اور کہہ دیں لبائک یا رسول اللہ کہ چاند بھی ٹوٹا ہے سورت بھی شان سے نکلا وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا اور علی کو بھیج کر علی کو بھیج کر علی کو بھیج کر یہ بولے بدر میں آگا یہ پہلا تیر ہماری کمان سے نکلا دیکھیں حضرات وقت کی قلت ہے ادنار رضا برکاتی کی متعیات گردن پر عبیزہ ہے اب میں بڑی تیزی کے ساتھ حضار تقریر کرنے کے لیے میں جناب حضرت مولانا عزت رضا صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں آنے والے مہمان کا استقبال آگے سے پیچھے تک دانچ سے بائیں تک سارا مجمع بلندواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کریں ذرا محبتوں کے ساتھ نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کیامت